اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی بھی چیز کے معاملے میں جلدی سے نتیجہ چاہتا ہے کہ میں نے ادھر عمل کیا اور فورا نتیجہ آجا گیا ایسا نہیں ہے دوستو بزرگو دعا ایک مستقل عبادت ہے دعا عبادت کا مغزہ ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں اللہ تعالی ہمارے قریب ہیں نحن اقرب علیہ من حبل الورید اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم شہرگ سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں اللہ تعالی ہماری دعائیں سنتے ہیں اللہ تعالی تو ہم جب دعا اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالی تو خوش ہوتے ہیں دنیا میں ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں وہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ سے ہم نہیں مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن دوستو بزرگو دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس سے ہم نواقف ہیں ہم بہت جلدبازی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا رکی ہوئی ہے قبول نہیں ہو رہی ہے ہماری کمائی غلط تو نہیں ہے ہم کوئی غلط دعا تو نہیں مانگ رہے ہیں ہمارا کھانا پینا کمانا روزگار اس میں کچھ حرام کی آمیزش تو نہیں ہے ملاور تو نہیں ہے سب سے پہلے تو اس پہ غور کریں اور جب دیکھ لیں کہ ہاں ہماری کمائی حلال ہے وہ کام ہمارے زندگی میں نہیں ہے جو ہماری دعاوں کی قبولیت کے لئے رکاور بنتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو دوستو بزرگو اب چار چیزوں میں سے ایک نیک ضرور ہوتا ہے ایک انسان جب دعا کرتا ہے یا تو اس نے جو مانگا وہ مل جاتا ہے ہوتا ہے ہمیں سے بہت سارے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہتے بھی ہیں کہ ہم نے اللہ سے ایک دعا مانگی اللہ نے اس کو سن لی یا اللہ نے قبول کر لی جو مانگے وہ مل جاتا ہے یا جو ہم نے مانگا وہ نہیں ملتا دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس سے اچھا ہم کو دے دیتے ہیں جو مانگا اس میں ہمارے لئے خیر نہیں تھی وہ ہم نے اپنی عقل کے حساب سے ظاہری سوچ کے حساب سے ایک چیز مانگی تھی اللہ سے اور اللہ تعالی نے اس میں ہمارے لئے بہتر ہی نہیں سمجھی اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اچھی ہم کو کوئی چیز دے دی اس سے اچھا کوئی کام ہم کو دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اچھا ہم کو کوئی تحفہ دے دیا یا تو یہ ہوتا ہے یا اگر جو مانگا وہ بھی نہیں ملا اس کے بدلے کچھ اچھا بھی نہیں ملا اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے کوئی آنے والی مصیبت ہم سے ٹال دیتے ہیں اللہ تعالی نے مقدر میں لکھا تھا کہ ہم کو یہ مصیبت پہنچے گی ہمارے بچے کو یہ تکلیف ہو سکتی ہے ہمارے روزگار میں نقصان ہو سکتا ہے ہمارے گھر چوری ہو سکتی ہے چلتے ہوئے ہمیں ٹھوکر لگ سکتی ہے ہمارا ایکسڈنڈ ہو سکتا ہے یہ ہمارے مقدر میں لکھا تھا ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہم نے کچھ اور مانگا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت ہم سے ٹال دی ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اس دعا کی برکت سے اللہ نے وہ مصیبت ہم سے ٹال دی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ مصیبت ہم پر آنے والی تھی لیکن دعا کی برکت سے وہ مصیبت ٹال دی جاتی ہے یہی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تقدیر کو دعا سے ٹال دیتے ہیں ہمارے نبی کا جو فرمان ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ تقدیر جو لکھی تھی اللہ نے اس دعا کی برکت سے اللہ نے مصیبت ہم سے ٹال دی اور اگر جو مانگا وہ بھی نہیں ملا اس کے بدلے دوسرا بھی نہیں ملا مصیبت بھی نہیں ٹلی اللہ تبارک و تعالی شعوتہ کام ہمارے لئے یہ کرتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے آخرت میں ہمارے لئے دھیر سارا عجر دھیر سارا زخیرہ ہمارے لئے گھٹا کرتے ہیں یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ کے دربار میں جابے گا اور اس کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی مسئیبتیں اس کی ٹلی نہیں تھی دعاؤں کی برکت سے اس کو دوسرے اچھے کام نہیں ملے تھے آخرت میں ان دعاؤں کی برکت سے جب دھیر سارا عجر اور انعام اللہ تبارک و تعالی اس کو دیں گے نا اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اتنا سواب ہے دوست بزرگو اس لئے دعا کی قبولیت کے معاملے میں جلدبازی نہیں کرنا چاہیے دعا کے معاملے میں جلدی سے نتیجہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے جلدی سے نتیجہ کی تمنا میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے آفیت مانگتے رہنا چاہیے مال کی برکت مانگنے رہنا چاہیے تندرستی مانگتے رہنا چاہئے ساری چیزیں اللہ تعالی سے خوب مانگنا چاہئے یہ بہت بڑی کمی ہماری کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگتے نہیں ہیں بہت جلدی ہار جاتے ہیں ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی سے ہی دعا مانگنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول فرمائے وآخر دعوانا أن الحمد للہ رب العالمین